ہیلو یہ رحیم زلفقار علی ہے لہذا اس ویڈیو میں ہم پیسٹ سپیشل ونڈو کا استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور یہ مایکروسافٹ ایکسل کے لیے ایک بہت اہم خصوصیت ہے اور بہت آسان ہے تو آئیے ایک مثال سے شروع کرتے ہیں لہذا میرے پاس یہاں ایک چھوٹا سا ڈیٹا سیٹ ہے اور اس میں سیلز مین کے نام اور جنوری سے اپریل تک کے مہینے بھی شامل ہیں ٹھیک ہے لہذا مثال کے طور پر اگر میں اس 384 جواب کو کاپی کرنا چاہتا ہوں لہذا جیسا کہ اب جانتے ہیں ایکسل سارف کے طور پر اب کنٹرول سی دبانگ اور اگر میں پیسٹ کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر یہاں جنائی میں لہذا میں سی ٹی آر ایل بی دباؤ ہوئے گا لیکن یہ مجھے صفر کے طور پر دکھاتا ہے کیونکہ اس میں ایک رشتہ دار حوالہ استعمال ہوتا ہے اور جب میں کہیں اور کاپی اور پیسٹ کروں گا تو یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ صحیح ہے ایک اور بات یہ ہے کہ جب تک میں اسے مطلق نہ بنا دوں تو یہ ایک اور حصہ ہے کہ یہ یقینی طور پر میرے لیے یہاں کام کرے گا بعض اوقات اب جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب نہیں چاہتے کہ فامولہ کاپی ہو اب اس نمبر کو کاپی کرنا چاہتے ہیں اور کسی اور جگہ قیمت کے طور پر پیسٹ کرنا چاہتے ہیں لہذا اس وجہ سے پیسٹ ایک خاص آتا ہے لہذا ایک خاص پیسٹ پیسٹ کو کیسے تلاش کریں اور پیسٹ سپیشل میں دستیاب دیگر تمام خصوصیات کیا ہیں آئیے شروع کرتے ہیں لہذا مجھے یہ نمبر کاپی کرنے کی ضرورت ہے لہذا اس کے لیے میں صرف سی ٹی آر ایل سی دباؤے گا اور ہوم ٹیب میں آپ یہاں پیسٹ آپشن دیکھ سکتے ہیں لہذا میں اس پر کلک کروں گا اور پیسٹ کے بہت سارے مختلف قسم کے اختیارات دستیاب ہیں نیچے آپ کو پیسٹ سپیشل نظر آئے گا اور شارٹ کٹ سی ٹی آر ایل آلٹ بھی ہے لہذا میں پیسٹ سپیشل پر کلک کروں گا اور پیسٹ سپیشل ونڈو ظاہر ہوگی ادھر لہذا میں نے اس خاص سیل کو کاپی کیا ہے جس میں تین سو چوراسی شامل ہیں ٹھیک اور میں جو کروں گا وہ یہ ہے کہ میں ایک خالی کوٹری میں جاؤں گا اور میں ایک بار پھر خاص پیسٹ پیسٹ کرنے جاؤں گا اور میں اسے اقدار کے طور پر رکھوں گا لہذا میں یہاں اقدار کا انتخاب کروں گا ٹھیک لہذا اب اسے کامیابی سے آگے بڑھایا گیا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا فارمولا افنکشن شامل نہیں ہے ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر اب کسی خاص سیل کی فارمیٹنگ پسند کر سکتے ہیں اور اب صرف اس سیل کے اندر موجود ڈیٹا کے بجائے فارمیٹ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی سیل کا رن پیلا ہے اور اب مثال کے طور پر اس خاص سیل فارمیٹ کو یہاں پیسٹ کرنا چاہتے ہیں لہذا پیسٹنگ میں مخصوص ہونے کے لیے اب کو پیسٹ سپیشل کی ضرورت ہے لہذا میں سی ٹی آر ایل سی دباؤں گا میں مثال کے طور پر جے پانچ میں جاؤں گا میں فارم کو صرف اس سیل میں ڈی پانچ سے کپی کر کے پیسٹ کرنا چاہتا ہوں لہذا میں دوبارہ خاص پیسٹ کرنے جاؤں گا اور اس بار میں فارمیٹس کا انتخاب کروں گا اور میں ٹھیک ٹھیک دباؤں گا لہذا صرف فارمیٹنگ چسپا کی گئی ہے اسی طرح ہمارے پاس پیسٹ سپیشل میں ایک اور آپشن ہے جو ٹرانسفر ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپوز کیا کرتا ہے لہذا میں اس پورے ڈیٹا کو پہلے کپی کروں گا ڈیٹا منتخب کروں گا پھر سی ٹی آر ایل سی دبائیں اور کہیں خالی جگہ پر جائیں اور خصوصی پیسٹ کرنے کے لیے جائیں یہاں ہمارے پاس ایک آپشن ہے ٹرانسفر ٹھیک ہے اور ہم تمام اقدار کو منتقل کرنا چاہتے ہیں لہذا میں اوکے دبائیں گا اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی کالم اب ایک کتار میں تبدیل ہو رہے تھے اور اصل اداد و شمار میں جو بھی کتاریں تھیں وہ کالموں میں تبدیل ہو گئی ہے لہذا منتقلی کا مطلب کتاروں اور کالموں کے درمیان باہمی تبادلہ ہے اس طرح کتاریں کالم بن جاتی ہیں اور کالم کتاریں بن جاتے ہیں ٹھیک ہے لہذا یہ پیسٹ کے ساتھ خاص طور پر کیا گیا ہے مزید برا اب کیا کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اب خاص پیسٹ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اور دوسرے اختیارات کو بھی لاغو کر سکتے ہیں تاکہ اب کو اندازہ ہو سکے کہ جب اب کی رپورٹس میں صرف فارمیٹس اور فامول اقدار کو چسپا کرنے کی بات آتی ہے تو خاص کیسے پیسٹ کرنا بہت کام آتا ہے شکریہ